موسیقی ہکومت کی ڈھیل شہریوں کی غیر سنجید کی پاکستان کورونا سے متاثرہ ٹاپ ٹین ممالک میں شامل عالمی ادارے صحت نے بھی بڑھتے ہوئے کیسز پر تحافظات کا اظہار کر دیا دو ہفتے لوگ ڈاؤن دو ہفتے نرمی کی پالسی اختیار کرنے کی تجویز دو ہفتے لوگ ڈاؤن دو ہفتے نرمی کی تجویز دے ریکار نہیں حکومت کے پاس لوگ ڈاؤن کا آپشن موجود ہے عوام کے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلے کرتے ہیں عالمی ادارہ برائے صحت صرف بابا کو دیکھتا ہے اس کی تجاویز پر عمل درامت ضروری نہیں معاون خصوصی زفر مرزا ڈبل ایچو کی جانب سے ایسو پیس پر عمل کی تجویز عوام نے حفاظتی تدابی پر عمل نہ کیا تو لوگ ڈاؤن سخت کرنا پڑے گا ٹیسٹنگ کٹس ضرورت کے مطابق موجود ہیں یاسمین راشد کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو عالمی ادارہ برائے صحت کے خط میں اٹھایا گئے نکات درست سندھ حکومت قومی سطح پر معاملہ اٹھائے گی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حقائق اور استعداد کے مطابق قومی پولیسی بنانے پر زور دیا بلاول بھٹو لوگ ڈاؤن میں نرمی کا ناجائز فائدہ مارکٹس اور وازاروں میں ہر طرف رش ہی رش ماسک نہ سماجی فاصلے کا خیال حریدار اور دکاندار بے خوف حفاظتی تدابی نظر انداز کوئی پوچھنے والا نہیں اسپتال کے تمام عملے کو اعزازی تنخواہ دینے کی سپارش مسترد اضافی تنخواہ صرف کرونا وارٹ میں کام کرنے والے عملے کو ملے کی پنجاب حکومت کا مراسلہ جاری پیٹر بہران پر کپتان کا پارہائی قلت کا نوٹس اوگرہ چیئرمنٹ کی طلبی مقررہ سٹاک نہ رکھنے بالی کمپنیز کا لائسنس منصوب کر دیا جائے وزیراعظم کی ہدایت تین روز میں دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت پیٹرل کی تلاش میں سارا دن خراب کراچی، لاہور، فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں قلت برقرار کہیں پمس بن، کہیں اوپن جہاں پیٹرل دستیاب وہاں لمبی قطاریں موٹر سائیکل سواروں کا حجوم کراچی کی لیاری کھڑا مارکٹ میں گرنے والی امارت کا ملبہ اٹھانے کا کام جاری مرنے والوں کی تعداد بائیس ہو گئی حدثے میں جانبہا کےکی خاندان کے چھے افراد سپردے خاک، فضا سوگبار فضیر اعظم کی سیرے صدارت قومی اقتصادی کا انصل کا آج اچھلا سائندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا نئے مالی سال کے لیے اقتصادی ترقی کا حدث بھی مقرر کیا جائے گا مالی گوشواروں میں تضاد کا معاملہ الیکشن کمیشن کا بلاول بھٹو کو نوٹس کہ اس کی سامات آج ہوگی الطاف ابراہیم قریشی کی سربراہی میں چار اکنی کمیشن مقدمہ سنے گا لاہور گجرانوالہ سمیہ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش گھنگھور گھٹاؤں اور ٹھنڈی ہواوں سے موسم خوشکوار گرد چمک کے ساتھ مزید بارش متوقع انتناگ اور سرینگر میں بھی بادل برسنے کا امکان اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں مریم سیخشان میں ہوں امی رباب زین ہیڈلائنز آپ نے جانی واپس آئیں گے اس برک کے بعد پاکستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ایک ہی روز میں ریکارڈ پانچ ہزار تین سو پچاسی کیسے سامنے آگئے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ تیرہ ہزار سے بھی تجاوز کر گئی جان لیوہ وائرس نے مزید تیراسی لوگوں کی جان لے لی ملک میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد دو ہزار دو سو پچپن تک پہنچ چکی ہے بھر میں کرونا کا پھیلاؤ تیز ترین ہو گیا ایک ہی روز میں سب سے زیادہ کرونا کے کیسے سامنے آگئے پانچ ہزار تین سو پچاسی افراد کا کورونا ٹیسٹ مصبت آ گیا متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ تیرہ ہزار سات سو دو ہو گئی موزی وبا نے مزید تیراسی افراد کی جان لے لی جہاں بحق افراد کی تعداد دو ہزار دو سو پچپن ہو گئی کورونا سے پنجاب میں تیتالیس ہزار چار سو ساٹھ سندھ میں تیتالیس ہزار تین سو تین افراد متاثر ہو چکے ہیں خیبر فختونخواہ میں چودہ ہزار پانچ سو ستائیس بلوچستان میں سات ہزار اکتیس کیسز سامنے آئے اسلام آباد میں پانچ ہزار نو سو تریسٹھ گلگت بلوچستان میں نو سو چوہتر آزاد کشمیر میں کورونا کے چار سو چوالیس کیسز ہیں ملک بھر میں کورونا کے چھتیس ہزار تین سو آٹھ مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں پاکستان کورونا سے متاثرہ ٹاپ ٹین ممالک میں شامل عالمی ادارہ براہ سہت نے پاکستان میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر تحفظات کا اظہار کر دیا لوگ جاؤن میں نرمی کے بعد مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھی دو ہفتے لوگ ڈاؤن دو ہفتے نرمی کی پالسی اختیار کرنے کی تجویز دے دی حکومت کی ڈھیل شہریوں کی غیر سنجیدگی پاکستان کورونا سے متاثرہ ٹاپ ٹین ممالک میں شامل بڑھتے کیسز اور امباد پر عالمی ادارہ سہت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ڈیو ایچو کا پنجاب حکومت کو خط کراچی میں چونتیس فیصد لاہور میں انیس پشاور میں پانچ اشارہ تین ایک کوئٹا میں پانچ اشارہ دو پانچ راولپنڈی میں وائرس کا پھیلاؤ تین اشارہ تین پانچ فیصد ہے عالمی ادارہ سہت کے مطابق لوگ ڈاؤن میں نرمی سے کرونا کیسز بڑھے پاکستان ابھی لوگ ڈاؤن کے خاتمے کا متحمل نہیں ہو سکتا لوگ ڈاؤن کے خاتمے سے قبل حکومت کا چھے شرائط پوری کرنا ضروری ہیلتھ سسٹم، تشخیص، ٹیسٹ، آئیسولیشن، علاج اور ٹریس سکولوں اور دیگر جگہوں پر بھی ایس او پیس پر عمل لازمی بیرونے ملک سے کم از کم وائرس کی منتقلی کو یقینی بنایا جائے حکومت یقینی بنائے کہ ہارٹ سپورٹ رسک کم سے کم ہو وی ایچو کی جانب سے دو ہفتے لوگ ڈاؤن، دو ہفتے نرمی کی پولیسی اختیار کرنے کی تجویز دی گئی ہے خط میں واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان میں پہلا مریض چھبیس فروری کو سامنے آیا اور اب یہ وائرس ہر زیلے میں پھیل چکا ہے جوزوی لوگ ڈاؤن میں کیسز کی اوستن تعداد دو ہزار پہنچی اور اب عید کے بعد یہ تعداد چار ہزار تک پہنچ گئی ہے پوزیٹیو کیسز کا ریٹ چوبیس فیصد ہے جسے پانچ فیصد ہونا چاہیے پاکستان میں صرف سات سو اکاون وینٹی لیٹر دستیاب مریض ڈھونڈنے اور آئیسولیٹ کرنے کا نظام کمزور ہے وی ایچو کے مطابق پاکستانی عوام ہاتھوں کی صفائی ماسک اور سماجی فاصلے کے اقدامات کو ماننے سے کاثر ہیں دو ہفتے لوگ ڈاؤن، دو ہفتے نرمی کی تجویز زیر غور نہیں ہی حکومت کے پاس لوگ ڈاؤن کا آپشن موجود نہیں ہے ایسا کہنا ہے معاونی خصوصی زفر مرزا کا عوام کے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلے کرتے ہیں عالمی ادارہ صحت کی تجاویز پر عمل درامت ضروری نہیں اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں معاونی خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ دو ہفتے لوگ ڈاؤن اور دو ہفتے نرمی کی تجویز جو عالمی ادارہ برائے صحت کے جانب سے دی گئی ہے ایسی کوئی بھی تجویز زیر غور نہیں حکومت کے پاس لوگ ڈاؤن کا آپشن موجود ہے عوام کے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلے کرتے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا کا مزید کہنا تھا کہ عالمی ادارہ برائے صحت کی تجاویز پر عمل درامت ضروری نہیں ہے عالمی ادارہ برائے صحت صرف کرونا وائرس سے متعلق آگاہ کرتا ہے اس کی تجاویز پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے دو ہفتے لوگ ڈاؤن اور دو ہفتے نرمی کی تجویز عالمی ادارہ برائے صحت کی جانب سے ہی آئی ہے لیکن ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بھی تجویز زیر غور نہیں ہے خیبر پاکتونخواہ کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے جہاں کرونا وائرس شدت اختیار کر گیا بڑھتے کیسز کے بعد پشاور میں غیر میاری ماسک کی فروغ میں اصافہ ہو گیا ہے ایسے میں شہری کہتے ہیں انسانی جانوں سے کھیلنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے مزید دیکھئے سمین جان کی اس رپورٹ میں پتونخواہ میں کرونا وائرس کے کیسز میں شدت کے بعد پشاور میں غیر میاری ماسک کی فروغ میں اضافہ ہو گیا سڑکوں گلیوں اور بازاروں میں موزر سہت ماسکیں سٹال لگ گئے پشاور میں پیپل منڈی نمک منڈی گل منڈی سمیت دیگر مقامات پر غیر میاری ماسک کرونا سے بچاؤ کی بجائے پیلاوں کا سبب بننے لگے ہیں ماسک بننا تو کپنی کا نام ہے اور نہ ہی پیکنگ کا کوئی انتظام ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف سخت نوٹس لے کرونا کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس مسئلے اور اس وبا کے لحاظ سے غیر میاری ماسک استعمال نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور جو میاری ماسک ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے دیفننٹی انفیکشن تو اس طریقے سے پھیلے گا تو اس میں چاہیے کہ اس میں فردر سپورٹ چاہیے اس میں جب تک سٹرکنس نہیں ہوگی تب تک یہ چیز کورپ نہیں ہو سکتی غیر میاری ماسکی فیروخت سے جہاں منافق اور خوب پیسے کمارے ہیں وہیں شہریوں کی صحت کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں کرونا وارث کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر حکومت کو مزید سختی کرنی چاہیے تاکہ قیمتی انسانی جانوں کو بچایا جا سکے کمیرمن نئی مبابر کے ساتھ سمین جان دنیا نیوز پشاہ موسیقی موسیقی